پوریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں کرونا اور لوگ ڈاؤن کی صورتحال ہے بھارت نے مظالم اور کشمیریوں کا قتل عام جاری رکھا ہوا ہے مشال ملک نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے نہتے لوگوں کے خلاف ہر طرح کا اسلحہ استعمال کیا جا رہا ہے اگر اسے فوری طور پر روکا نہ گیا تو وائرس کے خاتم میں تک کہی مقبوضہ وادی قبرستان میں تبدیل نہ ہو چکی ہو عالمی طاقتیں نہتے کشمیری قوم کو جینے کا حق دلائیں مقبوضہ جمہو کشمیر میں پچھلے تین اور چار دنوں کے اندر صرف پندرہ سزائی شہاتی ہوئی ہیں اور ان کی جس آلم یہ ہے کہ ان کی نہ ڈیڈ باڈیز ان کے لوائکین کو دی جاری ہے نہ ان کی آئیڈنٹیٹی ریویل کی جاری ہے نہ ان کو دفنانے کا حق دیا جارہا ہے اس کے ساتھ ساتھ گاؤں کے گاؤں جلائے جارہے ہیں اور لوگوں کے گھروں کے بلاسٹ دیا جارہے ہیں اور ایکسکیوز دیا جارہا ہے وہی جو ان کا گسہ پٹا پرانا فیک انکاؤنٹرز کا جو ایکسکیوز ہوتا ہے انہوں نے کرونا کی آرڈ میں وہ بدماشی وہ گنڈا گردی وہ تیشت گردی کریں ایک نیہتی قوم کے اوپر جو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی ہائیسٹ کرائیم انڈا ورلڈ اس وقت اور بھی مزید تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے کرونا کے پردے کے انڈر جب پوری گلوبل جو فوکس ہے وہ کرونا کی طرف ہے یہ نہ ہو کہ پورا مگوزہ جنبو کشمی جب کرونا ختم ہو تو پورا کا پورا قبرستان بن جائے یہاں کیمیکل ویپنز یوز کیا جا رہے ہر طرح کی وائلنٹ ویپنز یوز کیا جا رہے ہر قسم کا وائلنس جو ہے وہ ایک نیہتی قوم کے اوپر کیا جا رہے میں پیر کرتی ہوں ورلڈ باڈی سے کہ یہ ان ایلین ایبل رائٹ جو کشمیریوں کا ہے رائٹ ٹو سیل بیٹرمنیشن اور جو پرٹیکشن ہے ہم لوگوں کی جو عوام کی پرٹیکشن انہتی قوم کی ایک اتنی دیشت گرد آکیپیشن کے خلاف ان کو آزادی کا حق دیا جائے ان کو گیٹ کرایا جائے جو وہاں پر اوکیپیشن فوسز ہیں اور یہ بند کرایا جائے جو وائلنٹ